السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کے سبز پرچم تلے اپنی جد و جہد اپنی کوششیں اور اپنی مسائی نہایت احسن طریقے پر الحمدللہ ادا کر رہا ہے ہمارے جتنے اسلامی بھائی ہیں ان کی بے حد محنتیں اور مشقتیں قابل دید ہیں رب تبارک و تعالی ان سب کی ہم سب کی مسائی کو کوششوں کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے اور آج شہر روٹاڈم میں مسجد غوثیہ کے اندر جو خصوصی اجتماع ہو رہا ہے جس میں کہ دعوت اسلامی کے دیوان پرمانے اور امیر اہل سنت کے نام پر فیڈا کارانہ زندگی لٹانے والے نوجوان الحمدللہ حاضر ہیں اور جی چاہتا ہے کہ بہت سی وہ باتیں جو کہ فقیر کے سینے میں ہیں اسے ہوں ڈیلوں اور کچھ اپنی طرف سے نظر محبت پیش کروں اس لیے حاضر ہوں کہ امیر اہل سنت نے جو پودا آگستان کی اس زمین پر بیٹھ کر لگایا الحمدللہ آج اس کی شاخیں گل بوٹے دنیا کے حصے حصے میں اور کائنات کے گوشے گوشے میں اپنی نورانیت پھیلا رہے ہیں یہ ان کے اخلاص محبت اور دلی حمدردی اور مصطفیٰ جانر حمد سے بے پناہ محبت کی نشانی ہے اے امیر اہل سنت تیری شوقت زندہ بار تجھ سے دنیا میں ہے تجھ سے دنیا میں ہے دنیا بھر میں ہے دن کی اشاعت زندہ بار تیرے جذبے راسخو جہدے مسلسل کو سلام تیرے جذبے راسخو جہدے مسلسل کو سلام تیری جرعت تیری حمد اور عظیمت زندہ بار تیری جرعت تیری حمد اور عظیمت زندہ بعد تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار عالی حضرت زندہ اور صدر شریعت زندہ بعد گوشہ گوشہ دنیا کا ہونے لگا ہے فیضیہ گوشہ گوشہ دنیا کا ہونے لگا ہے فیضیاب عام حرسو ہو گیا فیضان سنت زندہ باد عام حرسو ہو گیا فیضان سنت زندہ باد کام تیرا گویا پتھریلی زمین میں نہر شیر کام تیرا گویا پتھریلی زمین میں نہر شیر تو رہے پاہندہ رخشندہ سلامت زندہ باد تو رہے پاہندہ رخشندہ سلامت زندہ باد اے امیر اہل سنت تیری شوقت زندہ باد کاش سننی ساتھ تیرے مل کے آگے بڑھتے جائیں کاش سننی ساتھ مل کے تیرے آگے بڑھتے جائیں پست ہو عادہ کی قوت اور سنت زندہ باد پست ہو عادہ کی قوت اور سنت زندہ باد سبز نورانی عماموں کی اگی فصل بہار مخلصانہ تیری تدبیر اور حکمت زندہ باد مخلصانہ تیری تدبیر اور حکمت زندہ باد اے امیر اہل سنت تیری شوقت زندہ باد تیری مجلس میں گئے جو بن گئے سالح سعید تیری مجلس میں گئے جو بن گئے سالح سعید نوجوان پر ہوترا فیضان سحبت زندہ باد نوجوان پر ہوتے را فیضان سحبت زندہ باد قادری افواج ہیں یہ جو ہیں مسروف عمل قادری افواج ہیں یہ جو ہیں مسروف عمل میں سمجھتا ہوں تجھے رضوی کرامت زندہ باد میں سمجھتا ہوں تجھے رضوی کرامت زندہ باد ظاہر و باطن جوانوں کا بدل کر رکھ دیا ظاہر و باطن جوانوں کا بدل کر رکھ دیا دی زیائے تیبانے تجھ کو جو خلعت زندہ بات بدر عاجز ناتما ہر گام تیرے ساتھ ہے ہے تو ہی فقراء کی دولت تیری دولت زندہ بات ہے تو ہی فقراء کی دولت تیری دولت زندہ بات امیر احل سنت کی بارگاہ معلمیں میں اپنے الفاظ کے ذریعے جو بھی نظرانہ پیش کروں کم ہے لیکن خاص طریقے سے ہالنڈ کے سرزمین پر یورپ کے علاقے میں امیریکہ کینیڈا اور جن خطوں میں فقیر کے قدم پہنچے اور جہاں جہاں امیر احل سنت کے فیضان کو جگمگاتا ہوا میں نے دیکھا برملہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور دنیا بھر کے احل سنت و جماعت کے جتنے افراد ہیں ان کو اس بات کی طرف خاص طریقے سے دعوت دیتا ہوں کہ تمام سنی سنائی بے بنیاد باتوں کو الگ چھوڑ کر مصطفیٰ کے جھنڈے کی نیچے جمع ہونے کیلئے تیار ہو جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی دعاوں کے سائے میں جو شجر ترقی کر رہا ہے تم بھی اس کے سائے میں جگہ حاصل کر لو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں اور صالح اہل سنت کو مجتمع ہو کر پرچمیں اہل سنت کو اس طریقے سے دعوت اسلامی کے جھنڈے تلے اٹھانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے ہو یہاں پر ہولینڈ کی سرزمین پر الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے اس مرتبہ اس ماہ مبارک میں خدا کا شکر حسان ہے کی پائیں سٹھ جگہ ہاں یہاں کے احباب اہل سنت نے یہ مجھے بتایا کہ پاکستان کے اندر پائیں سٹھ جگہ پر دعوت اسلامی کے ذریعے سے احتقاف کا انتظام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہاں بھی مسجدوں کے اندر مسائی جاری ہیں اور دوستوں کی کوششیں جاری ہیں اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کے زیر سایہ جہاں جہاں اعتقاف کیا جا رہا ہے پروردگار عالم سارے معتقفین کے اعتقاف کو قبول فرمائے اور دنیا بھر میں گوشے گوشے میں بیٹھے ہوئے جو علماء صالحین بزرگ عارفین اور حق ہو کرنے والے فقرہ درویش دعوت اسلامی کی حق میں دعائیں کر رہے ہیں پروردگار عالم ان کی عمروں میں بھی برکت نازل فرمائے اور انہی کے صدق امیر اہل سنت کو جاویدہ زندگی عطا فرمائے اور ہمارے تمام دوستوں کو تمام بھائیوں کو تمام ساتھیوں کو جو اخلاص محبت کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں رب تبارک و تعالی ان کے ساتھ اپنی رحمت اپنی نصرت اور اپنی مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناعت شامل کرے میں نے محفر ناعت کے موقع پر اپنے دوستوں اور دعوت اسلامی کے بھائیوں کے سامنے مر یہ عرض کیا تھا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہ صفینے کو اپنے بڑھائے چلا چل صفینے کو اپنے بڑھائے چلا چل علم مصطفیٰ کا اٹھائے چلا چل یہ سیل کرم رکنے والا نہیں ہے یہ سیل کرم رکنے والا نہیں ہے چراغ محبت جلائے چلا چل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ